دوستوں سوشانت کی موت صرف موت نہیں ہے بلکہ بولیوڈ کے فینس کے لئے ایک ایسا سبق ہے جس نے سمجھا دیا ہے کہ اس چمچماتی دنیا کے پیچھے کا سچ بہت گندہ ہے جو پردے پر دکھتا ہے وہ صرف جھوٹ ہے اصل میں یہ سب کرمینل مائنڈ کے لوگ ہیں کسی سیدھے سادھے کلاکار کو کیسے اسولٹ کرنا ہے کیسے اس کو ڈپریشن میں ڈالنا ہے اور کیسے اس کو یہ بتانا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے یہ سب یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور حیرانی تو اس بات کی ہے کہ اس معاملے میں کچھ آؤٹسائیڈر کلاکار بھی کم نہیں ہے دوستوں جی ہاں سوشانت سنگھ راجپوت کتنے ٹیلنٹیڈ تھے یہ ہر کوئی جانتا ہے جتنا انہر سوشانت کے اندر تھا وہ اس کا دو پرسنٹ بھی نہیں دے سکے اس سے پہلے ہی سوشانت کو اس دنیا سے باہر کر دیا گیا جیتے جی سوشانت کو اندر ہی اندر توڑنے کے لیے صرف نیپو گینگی پلاننگ میں شامل نہیں تھی بلکہ کچھ آؤٹسائیڈر بھی شامل تھے جی ہاں دوستوں سوشانت کو پرطارت کرنے میں تین آؤٹسائیڈر ایک گٹ تک بنا کر بیٹھے تھے اور لائیو ٹی وی شو میں سوشانت کو بدنام کرنے کی پوری سازش رچی گئی تھی تو کون کون ہیں یہ تین آؤٹسائیڈر اور کس کے اشارے پر سوشانت کو کیا گیا تھا بدنام آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ آپ بھی ان آؤٹسائیڈر سے اور ان کے آقا سے جنہوں نے ان سے ہی سب کروایا ان سب سے سوشانت کا بدلہ لینے کے لیے چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری طاقت بڑھائیں خبر کا لائک اور شیئر کر ہمیں اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں گی سوشانت کی اس لڑائی میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آگے بھی رہیں گے تاکہ ہم مل کر یوں ہی سوشانت کی یہ مہم جاری رکھیں جب تک کہ انہیں انصاف نہیں دلا دیتے تو یہ بات سال دوہزار اٹھارہ کی ہے جب سوشانت سوپر سٹار تھے سوشانت کی ایم ایس دھونی پلم باکس آفیس پر سپلتا کے جھنڈے گار چکی تھی اور سوشانت کے ہاتھوں میں کئی الگ الکترین کے پروجیکٹس تھے اب یہ بات دوہزار اٹھارہ کی ہے جب نیہا دھوپیا جو کی خود ایک آؤٹسائیڈر ہے نیہا دھوپیا نے اپنی شو بی ایف ایف میں رادکہ آپٹے اور راجکمار راو کو انوائٹ کیا تھا رادکہ اور راجکمار خود بھی آؤٹسائیڈر ہی ہیں اب یہ تینوں ایک ہی چھت کے نیچے اس شوک کو شوٹ کر رہے تھے یہاں نیہا دھوپیا کے سوالوں کی سکرپٹ میں ایک ایسا سوال تھا جسے لے کر سوشانت سنگھ راجپور کو بدنام کرنے کی سازش پہلے ہی تیار ہو چکی تھی تو نیہا دھوپیا نے رادکہ آپٹے سے پوچھا پلم انڈسٹری میں کون سا ایسا کلاکار ہے جو کی اوور ریٹڈ ہے یعنی کی جو ضرورت سے اوقات سے زیادہ فیس مانگتا ہے ایسا کون سا کلاکار ہے اب دیکھئے اس سوال کو کرتے ہوئے نیہا دھوپیا نے رادکہ آپٹے سے کہا آپ چاہیں تو اس پریشن کو سکپ کر سکتی ہیں بس اس کے لئے آپ کو مرچی کا ایک بائٹ کھانا پڑے گا مگر رادکہ تو جیسے سوشانت کو بدنام کرنے کے لئے ہی اس شو میں بلائی گئی تھی تو رادکہ نے بینہ کچھ سوچے سمجھے سیدھے سوشانت سنگھ راجپوت کا نام دے دیا رادکہ نے ساپ ساپ کہا کہ سوشانت ایک ایسا ایکٹر ہے جو کی اپنی اوقات سے زیادہ فیس کی مانگ کرتا ہے اب اسی شو میں رادکہ کے ساتھ راج کمار راو بھی گیسٹ کے طور پر آئے تھے اب راج کمار راو کو تو جیسے پہلے سے پتا تھا کہ رادکہ سوشانت کا ہی نام لے گی تو راج کمار نے ڈپلومیٹک انداز میں سوال کو سکپ کر دیا اور مرچی کا بائٹ کھا لیا اب اس کے بعد نیہا نے رادکہ سے پوچھا آپ کو سوشانت کے بارے میں ایسا کیوں لگتا ہے تو رادکہ نے کہا میرے کئی سورسز سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ فلموں کے لئے بہت پیسہ مانگتا ہے نیہا نے ہستے ہوئے کہا وہ تو دھونی کر چکا ہے سوپر اٹ پرم دے چکا ہے پھر بھی ایسا کیوں بول رہی ہو تو رادکہ بولی ایسا تو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی دھونی بن سکتا ہے مطلب صاف لگ رہا تھا دوستوں کہ جیسے رادکہ نے سوشانت کو بدنام کرنے کے لئے کسی سے پیسے لیے ہیں موٹی رقم لی ہیں اور وہ بار بار سوشانت کا نام لے کر کچھ نہ کچھ اول جلول بول رہی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ شو پوری طرح سکرپٹڈ تھا اور جان بوجھ کر سوشانت کے خلاف یہاں پر کمنٹ کیے گئے تھے ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ اسی طرح کرن جوہر کے شو کوپی ویت کرن میں آلیا بھٹ پرینیتی چوپڑا اور کرینا کپور بھی سوشانت کو لے کر گندے اور بھدے کمنٹس کر چکی ہیں آلیا بھٹ نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ سوشانت کو مار دینا چاہیں گی مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشانت سے کس طرح کی جیلن بولی ویڈ انڈسٹری میں اور ان کلاکاروں کو تھی صرف نیپو گینگ کو ہی نہیں بلکہ بہاری کلاکار بھی سوشانت سے بہت جلا کرتے تھے کیسے چاروں طرف سے سوشانت کو گھیرا گیا کس طرح سوشانت کو اندر ہی اندر تڑپانے کے لیے سکرپٹ لکھی گئی پلاننگ کی گئی کیسے ہر نیگیٹیو سوالوں کا جواب سوشانت کے نام پر ہی رکھا گیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس گندی ساسش میں نیہا دھوپیا رادکہ آپٹے اور راج کمار جیسے بہاری کلاکار بھی شامل تھے ویسے رادکہ آپٹے کو سیلف میٹ کلاکار کہا جاتا ہے وہ اپنے بے باک اور بولٹ کاریکٹر کے لیے جانی جاتی ہیں رادکہ کی فین پالنگ بھی کافی اچھی ہے مگر رادکہ سے یہ امید کسی کو نہیں تھی کہ وہ خود ایک آؤٹسائیڈر ہو کر ایک دوسرے آؤٹسائیڈر کلاکار کے لیے اتنا زہر اگلیں گی قیاس یہاں تک لگایا جا رہا ہے کہ کسی بولیوڈ گینگ باز نہیں ایسا کرنے کے لیے رادکہ کو موٹی رکم دی ہوگی اور بولیوڈ اور وہ بولیوڈ گنڈا کون ہو سکتا ہے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں اور رادکہ کے سوشانت پر کی گئی گندی ٹپڑنی پر اپنی رائے بھی ضرور دیں کہ کیا سچ میں سوشانت اووریٹڈ کلاکار تھے یا پھر رادکہ خود موٹی رکم لے کر اس شو میں پہنچی تھی اور جان پوچھ کر سوشانت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں جسٹس فور سوشانت انڈی شاکلے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیر ضرور کریں ہر اپ ڈیٹ کے لیے پانے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں دوستوں ہم نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ریا نے سوشانت کے ان سٹاپ کو کام سے ہٹایا تھا جن کو سوشانت نے خود نیوکت کیا تھا اور تو اور ان اچھے اور بھروسے من سٹاپ کو ہٹا کر ریا نے اپنے چر پرچت کرمینلز کو سوشانت کے نوکروں کے بھیش میں لاکر ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا جو لوگ کتنے خطرناک اور دشت تھے اسی کا ایک ثبوت ایک بھیانک ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سب کو یاد دلا دیں کہ جب سوشانت اس دنیا میں نہیں رہے جب ان کا موں ان کا شریر اپنے کیریکٹر کے چیر ہرن کو روکنے کے لیے کچھ بولنے کے لیے سکشم نہیں بچا تھا تو یہ وہی ریا اور اس کا نیوکت کیا ہوا سٹاپ تھا جنہوں نے موں پھاڑ پھاڑ کر یہ کہا تھا کہ ہم لوگ سب دودھ کے دھولے ہوئے ہیں اور ہم ایسا کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے ہیں بلکہ ساری غلطی سوشانت سنگھ راجپود کی ہے اور وہی ایک نمبر کا نشیڑی اور گنجیڑی تھا لیکن ہم اپنے آپ کو بھاگیشالی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں دوستوں کی سوشانت کی طرف سے انہیں بے گناہ اور شریف ثابت کرنے کا ہمارے ہاتھ ایسا ثبوت لگ گیا ہے جسے ہم آپ سب کو دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں جو نمونہ آپ سب کو دکھ رہا ہے کیا آپ سب نے پہچانا اسے یہ وہی دشت دیپے ساونت ہے دوستوں جو ابھی آپ کو گانجا پھوکتا ہوا دھوئے کا چھلہ اڑاتا ہوا دکھائی دی رہا ہے یہ ہے سبوت جو ثابت کرتا ہے کہ نشیڑی گنجیڑی یہ پاپی لوگ ہیں سوشانت سنگھ راجپود نہیں سوشانت تو ایک پیار سول تھے جنہیں ان لوگوں نے چھل سے کپٹ سے پیٹ پیچھے وار کر کے مار ڈالا ہم آپ سب سے آگرہ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سچ پہنچ سکیں زیادہ سے زیادہ لوگ ان پاپیوں کی سچائی دیکھ سکیں